ایلیفرنٹس ویلکم ان کیپ لیرننگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ویڈیو پر ویڈیو افیکٹس کس طرح ڈال سکتے ہیں 3D ویڈیو افیکٹس میرے افیکٹ اور بھی کافی افیکٹ میں وہ آپ اپنی ویڈیو پر کس طرح ڈال سکتے ہیں ون بائی ون میں آپ کو بتاؤں گا لاسٹ ویڈیوز میں میں نے آپ کو کچھ ٹپس این ٹرکس بتائی تھی VLC کی مدد سے آپ لوگو ریموف کر سکتے ہیں لوگو ایڈ کر سکتے ہیں اور ساؤنڈ کا بتایا تھا ساؤنڈ کا سوری نہیں بتایا تھا آپ کلر کس طرح چینج کر سکتے ہیں کسی ویڈیو کا افیکٹس کس طرح ڈال سکتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسے افیکٹس بتاؤں گا جس جو کسی پروفیشنلی ویڈیو ایڈیٹر سافٹر میں موجود ہوتے ہیں وہ آپ کو میں VLC میں بتاؤں گا ایک آپشن ہے جہاں پر وہ افیکٹس پڑے ہوئے ہیں چھین کے ساتھ افیکٹس ہیں مگر بہت مزے کے افیکٹس ہیں یہ صحیح پروفیشنل ویڈیو ایڈیو ایڈر سافٹر میں آپ کو ملیں گے ویسے آپ نارمل سافٹر ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ لیں آپ کو یہ افیکٹس نہیں ملیں گے تو چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جس بھی ویڈیو پر افیکٹس ڈال لیں وہ آپ اوپن کر لیں میں نے ایک سانگ پہلے سے اوپن کیا ہوا ہے ہائی کوالٹی کا تاکہ آپ کو صحیح سمجھائیں بلیو رے کوالٹی میں میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اور افیکٹس پہ جائیں اور ویڈیو افیکٹس پہ جانے کے بعد آپ لاسٹ کا جو اڈوانس کا آپشن ہے آپ کو کلک کریں جیسے ہی آپ فرسٹ اپشن چیک کریں گے یہاں پر یہ بلر کے اپشنز ہیں انٹی فلکنگ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو ویڈیو کا میں ساؤنڈ تھوڑا بند کر دیتا ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ویڈیو میں شارٹنس آگئی ہے تھوڑی بھوت اس کو ختم کریں اور آپ ون وی ون آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلر ہوگا ہے میں اس کی بلر تھوڑا ختم کرتا ہوں اگر میں زیادہ کروں گا یہ دیکھیں آپ کو بلر نظر آئے گا یہ دیکھیں اس کو میں ختم کرتا ہوں سپیرل بلر بھی ہوئی ہے اور یہ کالن کا جو اپشن ہے بہت ہی امپورٹنٹ اپشن ہے اگر آپ یہ اپشن آن کریں گے تو یہاں پر آپ کو نمبر آف کالن منشن کرنے پڑے ہیں کالن میم کہ آپ کو آپ یہاں پر اگر ٹین پریس کریں گے یہ ٹین اپشن ٹین نمبر لکھ کر ادھر کلک کریں گے تو آپ کا جو بلر کا اپشن ہے میم کہ آپ کی جو سکرین ہے وہ دس مرتبہ اوپن ہو جائے گی اور اس کے بعد سیکنڈز والے اپشن پر آتے ہیں ہم اور ان کو چیک کرتے ہیں ذرا ہمیں اس کو ہائی کر دوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شارٹنس کتنی ہو گئی ہے اس کی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو امپورٹنٹ ہمارے جو آج ٹاپک کے جو ایفیکٹس ہیں ہوئی یہ ہیں جیسے کہ موشن ٹیکٹس کا جو اپشن ہے یہ ہم چیک کرتے ہیں یہ اس کے بعد وارٹ ایفیکٹ جیسے وارٹ فلو کرتا ہے یہ اس طرح کا یہ دیکھیں ایفیکٹ ہے جو یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم ویو ایفیکٹ چیک کرتے ہیں جیسے ویو ہوتی ہے اس طرح کا ایفیکٹ ہے یہ اور اس کے بعد اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں میرر ایفیکٹ چیک کرتے ہیں میرر ایفیکٹ سے تو آپ یوز ٹو ہوں گے ہم اس کا سونٹ کلوز کرتا ہوں پر آن ہو گیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرر ایفیکٹ مین کے دو چیزوں کو یہ اگر دو ایک چیز ہے تو اس کو دو کا رقبت ہے کہ اگر دو ہے تو چار ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا ایفیکٹ میرر ایفیکٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارا جو تھری ڈی ہے تھری ڈی اتنا ویسے مزے کا نہیں ہے آپ چیک کر سکتے ہیں خود بھی اب یہ اتنی پسند کی بات ہے لیکن میرا کام تھا میں آپ کو سارے ایفیکٹ سکتا ہوں تو یہ ہمارے ایفیکٹ سے جن کی مدد سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو نارمل ہو جائے بغیر کسی ایفیکٹ کے شو ہو تو آپ ان آپشن کو انچیک کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ انچیک کریں گے تو آپ کی ویڈیو جو ہے نارمل ہی کنڈیشن میں پہنچ جائے گی نارمل ہی کنڈیشن میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اب دوبارہ کوئی ایفیکٹ نہیں رہے گا تو یہ تھی آج کے ہماری سیمپل ویڈیو جس میں میں نے آپ کو 3 ڈی ایفیکٹ کے بارے میں بتایا کہ آپ کس طرح ڈال سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو تب تک کے لئے اتنا ہی تھانکس فور واشنگ کیپ لیننی موسیقی موسیقی موسیقی